سب سے بڑا پیلوان عبدِ بودے آکے کہتا ہے اے محمد من صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہزار بندے کا اکیلے مقابلہ کرتا ہوں تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کے مقابلے میں آج ہے میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دی تھوڑی دیروں کے بعد کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ میں پورے کا پورا کفر ہوں میں لادو عزا کو موننے والا ہوں ہے کچھ تم میں ایسا جو پورے کا پورا اسلام ہو سمجھ نہیں آئی تو میں پورے کا پورا کفر ہوں ہے کچھ تمہارے اندر ایسا جو پورے کا پورا اسلام ہو نبی پاک نے فرمایا عیدہ علی مولا مشکل کو شاہر علیہ مرددہ شہر خدا نکلے فرمایا علی کو فرائے اسلام کو بکار آئے جو اس کے مقابلے میں جب مولا مشکل کشاہ چلے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیا میرے پر بردگار آج کفر کے مقابلے میں میں نے پورے کا پورا اسلام بیج دیا ہے چانے لہوں کے اندر کفر مٹ گیا ہمدے پود قتل ہو گیا علی کی تلوار نے کو ٹکلے کر دیا گردوں کو بار تھا لیکن مولا مشکل کشاہ نے جب نعرہ تکبیر پلند کیا نبی پاک نے فرمایا میں ساما آج کفر مٹ گیا گیا اسلام کا در پاکیا ہے اللہ رسال علی حیدری بیج دیتا ہوں یہاں پہ میرے نبی پاک نے حمد علی مدھرے کا پورا اسلام ہے اسلام کے کتنے رکن ہیں مطلبیہ کے علی وہ ہے جس میں پانچوں رکن ہیں بولو یہاں پانچوں رکن ہیں تو علی کو ماننے والا بھی وہی ہوتا ہے جس میں پانچوں رکن ہیں بولو میں میں کہتا ہوں وہ آمدین کی گارک علی ہے جدر بے دیکھو علی ہے جدر بے دیکھو علی ہے علی شکی ہے علی بالی ہے جدر بے دیکھو علی ہے شلسلہ چل پڑا چلتے 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 شہی شلسلہ آگے بڑھتا ابراہیم بن عدم کے پاس رحمت اللہ لے اور چلتے چلتے پھر وہ مقام آیا حضر خاجہ عثمان خارونی نے حضر خاجہ عثمان خارونی فرماتے ہیں ادھر میری آنکھ لگی نبی باہ آنکھ میں تشریف لے کے آئے اور حضر نے فرمایا عثمان خارونی لے پیرے غلام کو ہم سلطان الحند بنا کے بیجھتے ہیں سلطان الحند بنا کے بیجھتے ہیں پھر یہ کی سلسلہ خانہ مہین الدین چشتیت بری رحمت اللہ لہکا کے پڑھا جب ہندوستان کے اندر وہ جوگی نے آگے کہا تھا مہین الدین میرا جادو بڑا عظیم ہے میں کسی کو علمیں نہیں دیتا آپ نے فرمایا لے اپنا جادو دکھا تو دے کہنے لگا سنے وہ اس بات فوراں ہوا کے اندر اڑنا شروع تر دیا اڑتے اڑتے پلان ہوتا چلا گیا پھر ایک نگا پہ کہنے لگا مہین الدین دیکھا ہے میرا جادو کتنا عظیم جادو ہے آپ نے اپنا جیوتا اتھارا اپنا نال اتھارا جوتا اتھار کے ہوا کی اوپر پھینکا جہاں کہ اس کے سر پہ پڑھنے لگا جوگی نیچے آنے لگا آپ نے فرمایا جوگی تو نے اپنا جادو بیکھ لیا ہے اور جہاں پہ تیرا جادو ختم ہوتا ہے مہین الدین کے جھوٹے کا آغاز تو وہاں سے ہوتا ہے اللہ اللہ کریے داگل بردیئے پہ کامل مرشن بھڑیئے داگل بردیئے کامل مرشن بھڑیئے داگل بردیئے اچھا اللہ نقشبند ہوگا یہ تابعیزیہ قادریہ جتنا بھی سلسلے جتنا بھی سلسلے نا اس ساری پسوید دانے تا بڑا دانہ سلسلہ واہ میرا نبیدی ذات ہیں پرشان نہ آگر 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 ایک چیچ تھی افنی حال کردے ہیں میں نقشبندیاں دیں محفظ بھی تقریر کرنی اب ایسیوں نے محفظ بھی تقریر کرنی پچھے میں ایک تقریر سال کا بات شریف تیر صاحب تشریف فرمار میں تقریر کرتے اکھوڑا کے سیالی صاحب ہے ایت تشتین پر رنگ ہی نہ میچیں نقشبندیاں نے بھی نہ دورا آ رہے ہیں تو میرے دوستوں کو سرطاق تک کرو میں جترے بھی سلسلے ہیں نا مقصد کیا ہے اکیسی نے حضور دے دارتے کوچانے کوچانے اس وقتی بشان نہ ہو جترے کوئی بھی سلسلہ بیٹھتے ہیں اللہ نے پڑھ دے رہا ہوں اللہ نے بلینا سننا عبادت بھی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے انہوں بھی معاف ہوتا ہے اللہ اللہ کری گے تاگل گل پڑھ دیئے حقام میں مرشد پڑھ دیئے اللہ اکبارے انہیں خادہ کوئی نہیں دی چشتی از میری رحمت اللہ لائے کے اس غلام کی بات جنہیں دنیا خادہ کن خادہ خادہ خادیان پختیارہ کا کیں اٹھ مد اللہ لائے کے نام سیاری کری انہیں کی نگاہ اٹھیں پھر کوئش سلسلہ آگ پتن شریف کے اندر آیا اور دنیا نے اس مرزیں درویش کو بابا فرید کے نام سیاری کری آئیے صلیر اللہ 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 مقصد کیا ہے اے اللہ دے ولی اتھے بھی پیٹھے ہیں اے لوگوں کا دی مدد ایمان دی مدد کر رہے ہیں بیواری مدد ہو رہی ہے مقصد ہے کہ اے اللہ پاپ دے مقود اے اللہ دے ولی حضور دے غلامہ دے تکلیف آمید سلسلہ مولا مشکل کو شاہ سے خلص دوں کہ میں نے آپ کو بابا فرید کے پاس پہتا ہے ایک بات بابا فرید کی کارکہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ سیال شریف لانے چاہتا ہوں جس لگہ پہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وسلم چلا کاٹ رہے ہیں وہ ایک ہموئی عورت کی اور یہ بات میرے حضور سکتے ہیں حضور زیال محمد اللہ علیہ وسلم کئی بارہ میں سنائی میں بھی آپ سنائی ہندو عورت اور اس کا بچہ گوم ہو گئے چار سال ہو گیا بچہ نہیں ملے کسی نے کہا بہج號 بابا جی رہتے ہیں انہیں کہیں دعا کریں یہ اوڑے نیک آئی اس لئے دعا قبول ہو جائے اور عورت آکے کہتے ہیں بابا جی چار سال ہو گیا بچہ نہیں ملے آپ کے لئے آمد نے فرمایا مائی صاحبہ تمہارا بیتا کر شام آ جائے گا اگلی شام گارکہ academر مائی صاحبہ بیٹھی ہے آ کے دروازہ کڑکڑایا مائی نے جا کے دروازہ کھولا چار سال کا دنشدہ بیٹا سامنے کڑا تھا مائی خوش ہو گئی اور خوش ہو کہ کہتی ہے پاپا پرید جتنی جگہ پہ تمہیں بیٹھے ہو یہ ساری جگہ میں تمہیں توفہ پہ دیتی ہوں کوئی ہندووں نے مقدمہ کر دیا ہندو کہنے لگے زمین ہماری ہو مسلمان کیسے قبضہ کر سکتا ہے یہ تو ہماری زمین ہے عدالت لگ گئی مائی صاحبہ کو بھی پنا چل گیا مائی صاحبہ اپنے بچے کو کہتی ہے بچہ آہ عدالت لگ گئی ہے ہم اس عدالت کے اندر ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں جگہ میری تھی میں نے ان بابا جی کو دی تھی ابھی مائی صاحبہ گھر سے پہر نکلی بابا جی سامنے بیٹھے تھے وہ نوجوان کہتے ہیں ماں یہ جو بابا سامنے بیٹھا ہے اس نے ابھی ابھی مجھے چین سے اٹھایا ہے تیرے قدموں میں لایا ہے اے تکبیر اے رسالہ اے حاضری اے حضرت مہترہ میں مائی صاحبہ کہتی ہے بیٹھا کیسے فرمایا میں چین کے اندر مجھے ڈاکو نے اگواہ کر گی یہاں سے چین بچا دیا میں چین میں بکریاں چلا رہا تھا ایک بابا جی میرے پاس آکے کہتے ہیں اے نوجوان تو چینی تو نہیں لگتا تو کہاں سے آیا ہے اے بابا جی مجھے تو پاک پتن کی جگہ سے لوگوں نے اگواہ کیا تھا چاہ سالوں گے میں آیا ہوں آپ نے فرمایا چل چھوڑیں گو میں تجھے لینے آیا ہوں چل میں تجھے لینے آیا ہوں میرے دوستوں جس وقت اس نوجوان نے دیکھا ماں یہ تو کوئی بابا ہے جو دھوڑی دیر پہلے چین میں تھے اور اب تو یہ پاکستان اندوستان کی انظر موجود ہے اندوہ نے مقدمہ کر دیا عدالت لگ گئی جانکانک نے سارے دامے سوئے یہ باتیں سن لیں اب جانک کہتا ہے بابا فرید کوئی تو بھی وکیل کرے گا کوئی تو بھی بات کرے گا بابا فرید نے فرمایا میں بات کروں یا یہ زمین بات کرے میں یہ کہوں یا یہ زمین کہے اندو کہنے لگا ہوئے اور بابا فرید نے اس سوچ تو ٹھیک ہے کبھی زمین بھی بول لی ہے اور بول کے کوئی بات کہی ہے تو آپ نے فرمایا اوہ اندو اور سن لے قسم مسلم کی جس پہ کبڑا ہے قدرت میں میری جان ہے جس وقت سے ہم مسلمان اللہ اس کے رسول کے پن جاتے ہیں زمین بھی ہماری ہو جاتی ہے آسمان بھی ہمارا ہو جاتی ہے بابا جی کیا کہہ رہے ہیں ساری اداقت لگی ہے بابا جی نے وہ شیوہ کی زمین کو حکم دے گا اے زمین ہندووں نے مقدمہ کیا ہے کہ یہ ہماری ہے سراخ بول کے پتا تو ہندو کی ہے یا مصطفیٰ کے بنام کی ہے زمین کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف زمین بولی زمین بول کے کیا رہی تھی یا فرید یا فرید یا فرید تاج ڈالے مرحل حضور بن پیر حلی شاہ صاحب شریف لے گئے پاک بکن شریف سارے لوگ پڑھ رہے یا فرید یا فرید ایک دوسرا بھی جل آگے انہوں نے کہا دیکھو یا فرید یہ شرک نہیں ہوگی آپ تو بڑی حال میں دین ہیں انہوں نے احساس فرمایا آپ یہ بتائیں کہ یا فرید یا فرید کہنا شرک نہیں ہے آپ نے فرمایا شرک نہیں یہ تو قرآن بعمل ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتے قرآن میں نہیں پڑھا اذبرو دین اذبرو تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا فرید نے رب کو یاد کی ہے اب رب یاد کرو آرہے گا تو مجھے کیوں کرشامی ہو رہی ہے اللہ اللہ کری کے تاں کل پڑیے کامل مرشش پڑیے اللہ کو اکبر یہی پیس کلتا چلتا محار شریف کے اندر آیا خاجہ نور محمد محار رحمت اللہ علیہ نے پھر گمنا غلام ملخم کیا جس غلام کا نام حضرت شاہ سلمان توسری حضور پیر پتھان رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدرم 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 لدہ جی کی آگے کیا لگا پھلوں کی بھلیتان حضرت مدرم 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 توسر شریف یہ پیر پر